اکھلیش یادف کہہ رہے ہیں چار جون کو ہماری جیت ہوگی تیجسوی یادف کہہ رہے ہیں ہم تین سو پار جا رہے ہیں اروند کےجریوال کہہ رہے ہیں ہم تین سو سیٹے جیت رہے ہیں وہاں بابا کہہ رہے ہیں ہم چار سو سیٹوں کے ساتھ سرکار بنا رہے ہیں ہمنت بشوہ سرما کہہ رہے ہیں چار سو سیٹوں پر پی اوکے کا ویلہ ہوگا امیت شاہ جی کہہ رہے ہیں ساتھوے چرن میں ہم چار سو پار ہو جائیں گے ٹینشن مت لیجئے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں ڈلی میں ڈلی میں ڈلی میں ڈلی میں ڈلی میں ڈلی میں ایک الگ جو جسے کریم ڈیلا کریم کہتے ہیں جو بہت ایک کلب والی جو ایک جنتہ ہے اس نے پوری ایک ہوا بنائی ہوئی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں سودانچو جی انوراک بدوریا بھی کئی ان پارٹیوں میں رہتے ہیں کلبوں میں رہتے ہیں مانیں گے نہیں کیونکہ کی ویڈیو تو وہ کھیت کی ڈالتے ہیں برف کے گولے کی ڈالتے ہیں لیکن کئی بار وہ پہنچتے ہیں ان کلبوں کی میٹنگ وہاں پہ ہوا چل رہی ہے کہ there is an undercurrent ایک ایسا undercurrent ہے جو دکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ undercurrent ایسا ہے کہ نریندر موڈی کے ساتھ کی سرکار کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے کسی کو نہیں مال یہ ایک اور یہی چیز آپ social میڈیا پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان high flying کلبوں کا جو interaction ہے وہ انہی social میڈیا والوں کے ساتھ وہاں سے brief لیتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں تو کیا یہ reality ہے دیکھیں انوراک بدوریہ جی نے ابھی اپنے وقت اب اکی شروعات آپ کو مندر کی گھنٹیاں سنا کر کی جی اس کے بعد وہ تنا تن دنا دن دنا دن پتہ نہیں کیا کیا بولتے چلے گئے اب یہ نانا پرکار کے جو یہ دھنیاتمک شبد بول رہے تھے اس میں کون سی مدے کی بات تھی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جو ہم سے کہہ رہے تھا ہم لوگ مدے کی بات ہو تو دن آدن دن آدن دن آدن دن آدن دن آدن دن آدن یہ سب اتیادی وہ بول رہے تھے مگر ایک مجھے مدے کی بات سمجھ میں آئی ایشوری جی جن کی پارٹی کے کنڈیڈیٹ ووٹ جہاد کے نعرے لگاتے تھے ان کو مندر کی گھنٹی سنائی پڑنے لگی اور وہ گھنٹی آپ کو بھی سنانے لگے تو سمجھئے کہ حالات کیسے بدل گئے ہیں یعنی اب ان کی دماغ کی گھنٹی بج گئی ہے اور ہار کی پیشبندی کس طریقے سے ہونے لگی ہے کہ ان کے پارٹی کے سانسد جو پہلے کانگریس پہ ہوا کرتے تھے کپل سببل جی نے ای وی ایم پہ بیان دینا شروع کر دیا ہے یعنی اب شمبھاوی ہار کی پیشبندی کیسے کی جا سکتی ہے اس کی شروعات وہاں پہ ہو گئی ہے اور رہی بات انڈر کرنٹ کی تو میں بتانا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ میں چوالیس ووٹ کا کرنٹ لگا تھا کانگریس کو چوالیس سیٹے آئی تھی دو ہزار انیس میں باون ووٹ کا کرنٹ لگا تھا جب ان کی باون سیٹے آئی ہیں اس بار ایسا کرنٹ لگنے والا ہے کہ پتہ نہیں شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے یہ آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا کہ کتنا گہرا کرنٹ ہے اور کرنٹ اتنا زبردست ہے کہ کھڑگے جی آج بول گئے کہ وہ مودی جی کے لئے پھر جہر وہر کی بات بول گئے ارے ابھی تو دیکھئے گا کرنٹ نہیں ایسا شارٹ سرکٹ ہو کے اس پارٹنگ ہونی شروع ہوگی کانگریس میں جیسا پرموت کشنم جی نے کہا تھا نا کہ جب کانگریس پھر پچاس کے نیچے نپٹ جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے گا جون میں کانگریس میں سیجھے دو پھاڑ نجر آئیں گے کانگریس راہل کانگریس پریانکا اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں جتنی شدت کے ساتھ راہل گاندھی یہ بولتے تھے اور انہوں نے لکھت میں دلوایا تھا کہ رام مندر میں نہیں جائیں گے اور پریانکا جی نے تو بیان دیا ہے کہ رام مندر میں نہ جانا گلتی تھی یعنی دکھائی پڑھنے لگا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کیا ہونے والا ہے وہ دکھنے لگا ہے اور ان کی بھاشا میں بھی اسی پرکار کے شبد آنے لگے ہیں کیونکہ مدے کی بات تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ویسے مدے کی بات بتاؤں تو بھدوریا جی کو شاید سمجھ میں نہ آئے ابھی جو ڈاٹا آیا ہے کہ دو ہزار تیس میں جو فورن ریمیٹنس آیا ہے بھارت میں وہ ایک سو پچیس بلین ڈالر کا آیا ہے جو بھارت دنیا میں نمبر ون ہوا ہے چائنا سے زیادہ فورن ریمیٹنس بھارت میں آیا ہے اور بھارت کے سٹاک ایکشینج میں پانچ ٹریلین ڈالر آیا ہے اب جو آپ نے بات کہی یہ تو ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ پھر کہیں گے کہ وہ سبجی لینے جاؤ تو بھدوریا جی آج کل آپ کو ٹماتر لے کے نہیں آتے پہلے جو آپ لے کے آتے تھے کہ ٹماتر سو روپے کا ہو گیا اور ٹماتر کا دام کتہ جرہا بتائیے یہ آکے صرف ناٹکی اور اس ڈنکی باتیں کرنا وہ آپ کا ایک شگل بن گیا نہیں نہیں سودانچو جی جنتہ پوری طریقے سے پربود ہے اور وہ بے بستہ دن سے دیکھ رہی ہے کہ ایک بس انتر بتاتا ہوں چھٹے سے ساتھویں چرن میں جانتے کشوری جی انتر آیا ہم آج بھی پارٹی اور کانگریس چھٹے چرن میں دلی میں ایک دوسرے سے گل بھائیہ کر رہی تھی اب پنجاب میں ایک دوسرے سے جوتم پیجار کر رہی ہے وہ تو بنگال میں ساتھو چرنوں میں ہوئے اتنا بدلاؤ تو ٹی وی چینل بدلنے میں نہیں دیکھتا کہ ایک آدمی ایک چینل پر ہیرو دکھ رہا ہو اگلی فلم میں بلن دکھنے لگے ایسا تو فلم میں نہیں دیکھتا جتنا کریکٹر آپ کا تیجی سے بدلتا ہے اس میں آسکرس رہی ہے چار جن کو تک ان کی چار دن کی چاند نہیں ہے سودانچو جی وہ تو جنتا نے شروع میں دیکھا ڈی ایم سی کے ساتھ کون لڑ رہا ہے کیرلا میں کیا ہو رہا ہے راحل گاندی کی خود کی سیٹ پہ کیا ہوا وائر نارڈ میں وہ تو جنتا دیکھ رہی ہے لیکن اومکاریشور جی رتنا کر جانورا آپ بھی ڈینائی نہیں کر رہے یہ ایک deliberately چلایا جارہا جو بیجے پی والوں کو سمجھ نہیں آرہا اور کمپیر ہو رہا ہے سودانچو جی شائننگ انڈیا سے واجپائی جی کے ٹائم پہ کیسے میں پرمود ماجن نے واجپائی جی انوراک جی آرہا ہوں کیسے میں پرمود ماجن نے واجپائی جی کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیا بیچے کی دکت میں آرہا ہوں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں اومکاریشور جی ایسا ہے کی نہیں ہے ہے نا ایسا چل رہا ہے نا نہیں میں آپ سے سہمت نہیں ہوں جس کو کہہ رہا ہے وہ دراصل ریالیٹی ہے آگے 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 یہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ دیش کا پلس جان سکتے ہیں جب آپ کے پاس ویڈیوز آتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ آتی ہیں اور وہاں سے گاؤں گاؤں سے سمواد آتا جو بھیجتے ہیں جو جنرلی نیشنل میڈیا پہ دکھائی نہیں دیتا وہ انڈر کرنٹ سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتا ہے اور وہ ریالیٹی ہے سودانشو جی نے ایک بات بڑی ابھی امپورٹنٹ کہیں باقی سب باتیں پولٹیکل پارٹیز آپس میں کرتی رہتی ہیں کہ اتنا آئے گا اتنا آئے گا انہوں نے فورن ریمیٹنس کی بات کہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایف ڈی آئی پہلے کتنا تھا اور آج کتنا ہو گیا اس میں کتنی گراوٹ آئی ہے تو آپ دیکھیں گے کئی سارے ایسے آنکڑے ہیں جو ہمارے لیے اسہجتہ پیدا کرنے والے ہیں اور شاید اسی لیے ہے کہ بہت ساری لمبی چوڑی باتوں کے باوجود جو جنتہ ہے وہ اس بات کو سمجھنے لگی ہے کہ وعدے کتنے اونچے ہیں اور اس میں کتنی ریالیٹی ہے بیس لاکھ کروڑ آپ نے کوویڈ کے سمیں کہا تھا کہ دیا جائے گا پیکیج آج تک جنتہ کو پتا نہیں چلا کہ وہ بیس لاکھ کروڑ گیا کہاں کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں آیا وہ کس سسٹم میں اور کئیسے ڈسٹریبیوشن ہوا تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جس کو ہمیں آنیسٹلی اور انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی انیلائز کرنا پڑے گا تب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈرکرنٹ دکھائی دیتا ہے انڈرکرنٹ دکھائی دیتا ہے یہ کہہ رہے ریالیٹی ہے رتناکر ترباٹی اس کے بعد سودانچو جی آ رہا ہوں رتناکر ترباٹی لائیے میری جگہ رتناکر جی کیا کانگریس کانگریس راہول اور کانگریس پریانکہ ہونے جارہی ہے سودانچو جی کہہ رہے ہیں الیکشن میں ہار کے بعد آپ کیا ترباٹی جی نہیں میں آپ کا پرشہ سن نہیں پایا نہیں سودانچو جی کہہ رہے تھے ابھی کہ جیسے آچار پرموت کرشنم نے کہا تھا کہ کانگریس پچاس میں سمٹے گی اور اس کے بعد کانگریس راہول اور کانگریس پریانکہ ہو جائے گی دو پھاڑ ہو جائے گا کیا یہی ہے ریالیٹی آف کانگریس ایک لپھنگا دیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے جیت جائیں تو سارے گجراتیوں کو مار کے بھگا دیں گجرات سودانسو جی سے پوچھئے کہ وہ بولتے رہتے ہیں پر بہت کشن ہم لوگ نے تھوڑی مان لیا انہوں نے جو بولا ہمارے لئے تو پرسان منتری جی کا سممان ہے پڑی یہ دشا سمیں تھانے میں مگوا کے دیکھنے اور جہاں تک رہی جیتیں گے ہاریں گے اب تو کتنا دن ہی بچا ہے کیسے کہہ دیں گے کہ وہ ہار رہے ہیں فیصلہ ہونے سے پہلے میں بھلا کیوں ہار مانوں یہ جگہ بھی جیتا نہیں سودانسو جی ابھی ہارے نہیں اندر تو پتہ چلی رہا ہے نے کیا چل رہا ہے پرموت کشن جیسے آدمی کو اپنے آن لے کر کے آپ نے صدحی کیا نا جو اس نے کہا ہم لوگ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ اتنی دیر سے کر رہے ہیں اندر کرنٹ ہے اندر کرنٹ جی نہیں آپ جوائن تھوڑی کراتے ہیں سر اچھا کیا بات کرتے ہیں کلکی دھام کاؤت گھٹن کراتے ہیں آپ جوائن کراتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو فائدہ دیں پچیس پرشن مسلمان کٹے سے پچیس پرشن کسی اور کٹے سے آپ تھوڑی ایسے سان فائن کا آپ کو بدنام کرتے ہیں آپ سب کچھ ہے اور اندر کرنٹ تو ایشویل جی دیکھتی کہاں ہے آپ یہ ماندے کو نہیں تیار ہیں کہ اندر کرنٹ ہے آپ ہمکاریشور جی سے پوچھ رہے ہیں بھدہ ریا جی سے پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ بول رہے ہیں کیوں نہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں ایک ساہی نہیں بول رہے ہیں پتا ہے کیوں نہیں 59 دیکھیں وہ آ رہا ہے تو میں پوچھتا ہوں اور میں بتا رہا ہوں